بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کے بعد اب آپ لوگوں کو میں بتاؤں گی کہ سیون کلاس میں ہم نے کون کون سے چپٹرز پڑھنے ہیں یہ ہمارا سیون کلاس کا اسلامیات کا کورس ہے اسلامیات برائے جماعت ہفتم فہرستِ اسباق فرس چپٹر ہمارا ہے رسولوں پر ایمان سیکن ہمارا ہے عبادات ترڈ ہمارا ہے سخاوت کی فضیلت اور بخل کی مزمت فورت ہمارا ہے غزویں ہنین ففت ہمارا ہے علامہ ابن خلدون سکس ہمارا ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سکس چپٹرز کے علاوہ دو صورتیں بھی ہمارے نساب میں شامل ہیں پہلی جو صورت ہے وہ صورت الزلزال اور سیکنڈ ہے صورت القاریا جس طرح ہم اسلامیات کا کورس اکثر جب سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ایک صورت کا کام مکمل کر کے پھر چپٹر کی طرف جاتے ہیں تو آج بھی ہم سب سے پہلے صورت الزلزال سٹارٹ کریں گے اس کا سارا کام کر کے پھر ہم آئیں گے رسولوں پر ایمان کی طرف تو سٹارٹ لیتے ہیں صورت الزلزال سے صورت الزلزال ہمارے پاس جو اسلامیات کی بکھ ہیں اس کے پیج نمبر ٹو پر اویلیبل ہیں آپ سب لوگ بھی نکالیے گا پیج نمبر ٹو پر صورت الزلزال ہے اب آپ لوگوں کو میں صورت الزلزال سناؤں گی اس کے بعد صورت الزلزال میں جن باتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے اس پہ ہم آگے جا کے تفصیلی بات کریں گے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اسقالها وقال الانسان ما لها یومئذ تحدث اخبارها بان ربک اوحالها یومئذ يصدر الناس اشتاة لیروا اعمالهم فمن یعمل مصطال ذرہ خیرا يره ومن یعمل مصطال ذرہ شرہ يره جزا کرنا سورہ زلزال ایک مدنی صورت ہے جس طرح آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں ٹوٹل ایک سو چودہ صورتیں ہیں ون فورٹین ان ایک سو چودہ صورتوں میں چیاسی مطلب ایٹی سکس صورتیں جو ہیں وہ مکی ہیں اور ٹوئنٹی ایٹ یعنی کہ اٹائیس صورتیں مدنی صورتیں ہیں سورہ زلزال بھی انہی مدنی صورتوں میں سے ایک مدنی صورت ہے اس کے بارے میں کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ یہ مکی صورت ہے لیکن ایک دفعہ ایک صحابی رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آئے اور ان سے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ مکی صورت ہے یا مدنی صورت ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مدینہ میں نازل ہوئی تھی اس لحاظ سے یہ مدنی صورت ہے سورہ زلزال میں جو زلزال کا معنی ہے ہلا دینا زلزال کا معنی ہلا دینا یا ہلا کے رکھ دینا اس صورت کی پہلی آیت میں یہ لفظ موجود ہے اس لحاظ سے اسے سورہ زلزال کہا جاتا ہے اس کے بعد اب آپ لوگوں کو میں سورہ زلزال کا شان نزول بتاؤں گی جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ ہر صورت کا کوئی نہ کوئی شان نزول ہوتا ہے یعنی نازل ہونے کی کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوتی ہے تو سورہ زلزال کے نازل ہونے کی وجہ کچھ یوں تھی کہ دو اشخاص رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائیں ان میں سے ایک نے یہ سمجھ لیا تھا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بتایا کہ یا رسول اللہ اگر ہم کوئی چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی کر دے تو اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا اسی طرح دوسرے شخص نے یہ سمجھ لیا کہ اگر ہم کوئی چھوٹا گناہ بھی کر دے تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری کوئی پکڑ نہیں کرے گا تو پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نیکی چھوٹی ہو یا بڑی نیکی نیکی ہوگی ہوتی ہے اور اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں ہمیں عجر ضرور ملے گا اسی طرح پھر کہاں کہ اگر گناہ چھوٹا ہو یا بڑا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ہماری اس پہ پکڑ ضرور ہوگی یعنی کہ وہ اس پہ ہمیں سزا ضرور ملے گی اور اس صورت کے آخری جو دو آیات ہیں اس میں اس بات کی واضح طور پر نشاندہ ہی کی گئی ہے کہ اگر چھوٹی کوئی نیکی ہو جس طرح اس میں ذکر ہے ذرہ ذرہ کہتے ہیں معمولی سا ریزہ جتنا ایک تنکہ جتنا اور عربی زبان میں ذرہ چونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں تو چونٹی کے انڈے سے جو بچہ نکلتا ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اس جتنا بھی کوئی ہم نیکی کرے یا گناہ کرے تو اس کا ہمیں عجر ملے گا یا اگر کوئی چھوٹا گناہ ہو تو ہمیں اس پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہماری ضرور پکڑ ہوگی اس کے علاوہ اس صورت میں قیامت کے شدید ترین اور خطرناک زلزلے کا ذکر کیا گیا ہے اور قیامت کے بعد کے حالات کے بارے میں بھی بتایا گیا ہے اس صورت میں ٹوٹل آٹھ آیات ہیں اور چار باتوں کا ذکر کیا ہے اب آپ لوگوں کو میں وہ چار باتیں بتاؤں گی کہ اس صورت میں وہ کون سی چار باتیں ہیں جس کا ذکر کیا گیا ہے فرسٹ ہے قیامت کا شدید ترین زلزلہ مطلب جو قیامت کے آغاز کا زلزلہ ہے اس کا ذکر کیا گیا ہے اور وہ ایسا زلزلہ ہوگا گھبراہٹ والا ہوگا جسے دیکھ کر سب لوگ ڈر جائیں گے سیکنڈ جو بات ہے وہ ہے زمین کا اپنی چیزوں کو باہر نکالنا اور انسان کے عامال پر گواہی دینا زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوں گی وہ سب باہر نکال دے گی اور وہ انسان کے عامال پر گواہی دے گی یعنی کہ انسان نے اگر اچھے عامال کیے ہیں تب بھی گواہی دے گی برے عامال کیے ہیں تو برے عامال پر بھی گواہی دے گی کہ واقعی میں انسان نے یہ کام کیے تھے اس کے علاوہ انسان کی گروہ یا جماعتوں میں تقسیم بتائی گئی ہے اور آخر میں حساب کتاب کا مرحلہ شروع ہو جائے گا وہ ہماری نیکیوں اور برائیوں کے بنیاد پر ہوگا اگر کسی کی نیکیہ زیادہ ہوں گی تو وہ خوش ہوگا اور کسی کی برائیہ زیادہ ہوگی تو اس کا ٹکانہ جہانم ہے جس طرح سورة الكاریہ کی آخری آیات میں بتایا گیا ہے کہ جس کی نیکیہ اگر زیادہ ہوں گی تو وہ خوش ہوگا اللہ کے ہاتھ دل پسند عیش میں ہوگا اور جس کی اگر برائیہ زیادہ ہوں گی تو اس کا ٹکانہ ہاویہ ہے اور ہاویہ بڑکتی ہوئی آگ ہے مطلب جہنم کی آگ ان لوگوں کے لیے تیار کی گئی ہیں جنہوں نے بہت زیادہ برائیہ کی ہوں گے ان چار باتوں کے علاوہ اب سورہ زلزال کے خلاصے پر بات کریں گے سورہ زلزال کا خلاصہ یہ ہے کہ اس کے اندر قیامت کے قریب اور بات کا ہولناک منظر بیان کیا گیا ہے اس میں ایک ایسے زلزلے کا ذکر ہے جو بہت خوفناک ہوگا گھبراہت والا ہوگا یعنی ایسا زلزلہ آئے گا جو بہت گھبراہت والا ہوگا جسے سب لوگ دیکھ کر بہت زیادہ ڈر جائیں گے اور یہ اتنا شدید ہوگا کہ جس سے زمین اپنے سارے مادنیات کو باہر نکال دے گی یعنی جتنا لوگوں نے اس کے اندر مال وغیرہ چھپایا ہوگا خزانے چھپائے ہوں گے وہ سارا مال باہر نکال دے گی اس زلزلے کے بارے میں نبی کریم سلم کا ارشاد ہے کہ زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی اور وہ مال انسان دیکھ کر کہے گا کہ یہ وہ مال ہے جس کے لیے ہم نے آپس میں ایک دوسرے کا قتل کیا تھا آج ہمارا یہ مال کوئی کام نہیں آئے گا اس کے علاوہ جن لوگوں نے اپنے رشداروں سے مال کے لیے قطع تعلق قائم کیا ہو وہ یہ کہیں گے کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے ہم نے اپنے رشداروں سے تعلق ہی ختم کر دیا تھا اور آج ہمارا یہ مال کوئی کام نہیں آئے گا یا اگر اس کے علاوہ جس چور کا چوری کی وجہ سے کس نے ہاتھ کار دیا ہو وہ یہ کہیں گا کہ یہ وہ مال ہے جس کی وجہ سے میں نے اپنے ہاتھ تک کو گواں دیا تھا اور آج ہم اس مال کا کچھ نہیں کر سکتے مطلب یہ مال ہمارا کوئی کام نہیں آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں زندگی میں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہئے جس کی وجہ سے ہمیں شرمندہ بھی ہونا پڑے ہم اپنے رب کو بھی ناراض کرے اور اپنے ماں باپ کو بھی ناراض کرے اس لئے ہمیں ایسے تمام کاموں سے پریز کرنا چاہئے خود کو منع کرنا چاہئے ان تمام کاموں سے سورہ ززال کے ٹوٹل اٹارہ عربی الفاظ ہے جس کے آپ کو میں معنی بتاؤں گی ایک اہم بات کہ آپ لوگوں نے اس کے لئے نیٹ کاپی یوز نہیں کرنی یا رف کو بھی پہ اپنے پاس نوٹ کر سکتے ہو یا اگر آپ کے پاس کوئی بڑا سا ریجسٹر ہو تو اس پہ نوٹ کر سکتے ہو بٹ نیٹ کاپی بلکل بھی آپ لوگوں نے یوز نہیں کرنی اٹارہ ٹوٹل ہمارے پاس عربی الفاظ ہے پہلا جو لفظ ہے ازا جب زلزلتی ہلائی جائے گی الارض و زمین و آخر جتی اور نکالے گی وا کا مطلب ہے اور اس کا لہا اپنا بوجھ ما لہا اسے کیا ہو گیا ہیں یوم ایزن اس دن تو حدیسو بیان کرے گی اخبار اہا اپنی خبریں یسدرو لوٹیں گے انناسو لوگ اشتاتا مختلف لے رو تاکہ دیکھ لے اعمالہم اپنے آمال یعمل عمل کیا ہوگا مسکالہ برابر یرہو اسے دیکھ لے گا خیرن نیکی یہ جب آپ لوگوں کو میں آیات کا ترجمہ سمجھاؤں گی تو آپ کو ان ساری چیزوں کی خود بخود سمجھ آ جائے گی آیات کا ترجمہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلی آیت ہمارے پاس ہیں ازا زلزلت الارض و زلزالہ ازا جب زلزلت ہلائی جائے گی الارض و زمین زلزالہ جیسے ہلائی جاتی ہے تو اس لحاظ سے آیت نمبر ون کا ترجمہ کچھ اس طرح ہوا جب زمین پوری طرح ہلا دی جائے گی ہلا دی جانا یہاں پہ زلزلے کی شدت کو ظاہر کر رہا ہے کہ زلزلہ اتنا تیز ہوگا اتنی شدت سے ہوگا کہ وہ ساری زمین کو ہلا دی جائے گی یعنی یہ زلزلہ اتنا تیز ہوگا کہ وہ ساری زمین کو ہلا دے گا اور اس سے ساری زمین پھٹ جائے گی اس زلزلے کے بارے میں کچھ مفسرین کا خیال ہے کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ قیامت کے آغاز کو ظاہر کر رہا ہے مطلب زلزلہ آئے گا جس سے ہر ایک چیز تباہ و برباد ہو جائے گی ساری کی ساری مخلوق ادھر ادھر بکھر جائے گی اور کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا لیکن مفسرین میں سے اکثریت کا خیال یہ ہے کہ مفسرین مفسر کی جمعہ ہے مفسر کہتے ہیں تفسیر کرنے والے یعنی قرآن کا مطلب اور معنی بتانے والے تو مفسرین میں سے اکثریت کا خیال یہ ہے کہ یہ جو زلزلہ ہے یہ قیامت کے دوسرے مرحلے کی طرف اشارہ ہے کہ جب زلزلہ آئے گا اور زمین اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی جو کچھ زمین کے اندر ہے وہ سب کچھ باہر نکال دے گی اور انسان جتنے بھی مردہ ہوں گے وہ سارے انسان دوبارہ زندہ ہو جائیں گے تو اس کے بارے میں مفسرین کا یہ خیال ہے کچھ اس کے سٹارٹ کو بتا رہے ہیں کہ یہ زلزلہ جو ہے وہ قیامت کے آغاز کو ظاہر کر رہا ہے اور کچھ لوگ جو ہے وہ اس کے دوسرے مرحلے کو ظاہر کر رہا ہے آیت نمبر دو ہے ہمارے پاس وَأَخْرَجَتِ الْأَرْزُ أَسْكَالَهَا وَأُور اَخْرَجَتِ نکال دے گی خرجتا اردو میں جس طرح خارج کہتے ہیں خارج کا مطلب نکال دینا تو یہاں عربی میں خرجتا نکال دینا الْأَرْزُ أَسْكَالَهَا سِكْلُن سے نکلا ہے سکلن کا مطلب ہے اپنا بوجھ تو اس لحاظ سے اس کا ترجمہ اس طرح ہوا اور زمین اپنا بوجھ باہر نکال پھینکے گی مطلب یہ ہے کہ زمین کے اندر جتنے بھی بوجھ ہیں جو لوگ دفنائے گئے ہوں گے جو مردے ہوں گے جو خزانے لوگوں نے چپائے ہوں گے یا جو لوگ گناہ کر کے ثبوت زمین میں دفنا دیتے ہیں تو زمین اپنا وہ سب کچھ باہر نکال دے گی اسی طرح سورہ انشکاق کی ایک آیت ہے وَأَلْكَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ وہ سب کچھ باہر پھینک دے گی اور بلکل خالی ہو جائے گی مطلب زمین جو ہے وہ بلکل خالی ہو جائے گی جتنا کچھ اس کے اندر ہوگا وہ اپنا سب کچھ باہر پھینک دے گی اور بلکل خالی ہو جائے گی آیت نمبر تین ہے وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا وَا اور کَالَا کہے گا الْإِنسَان انسان اس میں سارے انسان آ جائیں گے جو انسان مطلب جو مردے دوبارہ اٹھائیں جائیں گے یا جو زلزلی کی وجہ سے ادھر ادھر بکھر جائیں گے یا وہ کافر اور مشرک لوگ جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے تھے وہ سب کہیں گے وہ سب اللہ کے ڈر سے کہیں گے اللہ تعالیٰ کا یہ منظر زلزلے کا منظر دیکھ کر وہ ڈر جائیں گے اور وہ کہیں گے اسے کیا ہو گیا ہے مالحہ ہو گیا ہے آیت نمبر تین کا ترجمہ اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے مطلب یہ شدید اور خوفناک منظر دیکھ کر انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے مطلب اس زمین کو اس دنیا کو کیا ہو گیا یہ تو پہلے ایسا نہیں تھا اس پہ جو گھر ہوں گے جو پہاڑ ہوں گے جو دفاتر وغیرہ ہوں گے وہ سارا کچھ جو ہے وہ تباہ ہو جائے گا اور اس ڈر میں انسان یہی کہے گا کہ یہ کیا ہو گیا ہے اس دنیا کو کیا ہو رہا ہے آیت نمبر فور ہمارے پاس ہے یوم ایزن تو حدیث و اخبارہ یوم ایزن اس دن تو حدیث و حادیث سے نکلا ہے مطلب حدیث بیان کرنا تو حدیث و بیان کرے گی اخبارہ اپنی خبریں اخبارہ خبرن کی جمع ہے ترجمہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی مطلب یہ ہے کہ زمین کے پاس جتنی معلومات ہوں گی اس کے جو واقعات ہوں گے وہ ساری کی ساری تفصیل اس دن بیان کرے گی بتائے گی کہ کس انسان نے زمین کے اوپر کیا کیا گناہ کیے ہیں کس نے اچھے عمال کیے ہیں کس نے برے عمال کیے ہیں کس نے چپ چپ کے کون سے کام کیے ہیں تو زمین اس دن اپنی وہ ساری کی ساری خبریں بیان کرے گی اسی آیت کے بارے میں ایک حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آیت تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ کیا تمہیں پتا ہے کہ زمین کی خبریں کیا ہیں تو صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بندہ یا بندی نے زمین کی پشت پر جو بھی کام کیا ہوگا زمین اس دن وہ سب کچھ بتائے گی کہ فلا بندے نے فلا جگہ پر فلا کام کیا ہیں اس لیے اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمیں کوئی بھی ایسا کام نہیں کرنا چاہئے چھپ کے کیونکہ قیامت کے دن وہ سارے کے سارے کام ایک دوسرے کے سامنے آ جائیں گے ظاہر ہو جائیں گے جس پر ہمیں پھر شرمندہ بھی ہونا پڑے گا اور اللہ تعالیٰ بھی ہم سے ناراض ہوگا آیت نمبر پانچ ہے آیت نمبر فور سے ریلیٹڈ ہے کہ اس دن زمین اپنی ساری خبریں بیان کرے گی کیوں بیان کریں گی کیونکہ اس لیے کہ تیرے رب نے اسے حکم دیا ہوگا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ زمین کو بولنے کی قوت عطا فرمائے گا اس لیے زمین اپنی ساری کی ساری خبریں بیان کریں گی لوگوں نے جو زمین کی پشت پر یا انسانوں سے چھپ کے جو عمال کیے ہوں گے جو کام کیے ہوں گے وہ ساری خبریں زمین اُس دن بیان کریں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے زمین کو بولنے کی صلاحیت عطا کی ہوں گی آیت نمبر سکس یوم ایزن یس درو ناسو اشتاتا لیرو عمالہم یوم ایزن اُس دن یس درو لوٹیں گے یا پلٹیں گے الناسو لوگ اشتاتا مختلف لیرو تاکہ دیکھ لیں یا دکھائے جائیں اعمالہم ان کے عمال اُس دن لوگ مختلف جماعتیں ہو کر لوٹیں گے تاکہ اپنے عمال دیکھ لیں لوگ مختلف جماعتوں میں تقسیم ہو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف جائیں گے اور وہ اپنے عمال دیکھیں گے سب یہی دیکھیں گے کہ میں نے کتنے اچھے عمال کیے ہیں اور میں نے کتنے برے عمال کیے ہیں یعنی کس کی نیکیہ زیادہ ہے اور کس کی برائیہ زیادہ ہے تو اس دن سب کا نام عمال کا وزن کیا جائے گا اور اُس بنا پر ہر انسان کو اُس کا نتیجہ ملے گا یعنی عمال کا وزن کیا جائے گا اگر جس کی نیکیہ زیادہ ہوں گی تو اُس کو جنت میں ڈالا جائے گا اور جس کی برائیہ زیادہ ہوں گی تو اُس کو جہنم میں ڈالا جائے گا فَمَيْ يَعْمَلْ مِسْكَالَ زَرَّةٍ خَيْرَ يَرَهُ آیت نمبر ساتھ فَمَيْ پَسْ يَعْمَلُ عَمَلْ کیا ہوگا مِسْكَالَ بَرَابَرْ زَرَّةٍ مَعْمُولِ سَا بلکل زرے جتنا خیرن نیکی یَرَهُ اسے دیکھ لے گا آیت نمبر ساتھ کا ترجمہ ہے پس جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا اس آیت میں اس کا جو شان نزول ہے وہ واضح طور پر بتایا گیا ہے جب ایک آدمی نے بولا تھا کہ اگر ہم کوئی چھوٹی سی نیکی کر لے تو اس کا ہمیں کوئی ثواب نہیں ملے گا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں واضح طور پر بتا دیا ہے کہ جس نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا مطلب اللہ تعالیٰ کہ ہاں اس کو ثواب ضرور ملے گا یہ ہے آیت نمبر آٹھ اور لاشٹ آیت اس صورت کی ومائ اور جس نے واقع مطلب ہے اور یامل عمل کیا ہوگا مسکالہ برابر ذرہ تن ذرہ برابر شرن برائی یہ رہو وہ اسے بھی دیکھ لے گا آخری آیت کا ترجمہ ہے اور جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی وہ اسے بھی دیکھ لے گا شان نزول کا یہاں پہ بھی کلیئر کٹ سمجھایا گیا ہے کہ برائی اگر چھوٹی ہو یا بڑی تو جس نے ذرہ برابر برائی کی ہوگی ذرہ عربی زبان میں جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے کہ چونٹی کے انڈے کو کہتے ہیں چونٹی کے انڈے سے جو بچہ نکلتا ہے وہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے لیکن گناہ اگر اس جتنا بھی ہو تو اللہ تعالیٰ اس پہ ہماری پکڑ کرے گا اور ہمارے حساب کتاب میں وہ بھی شامل ہوگا تو اس لئے ہم نے اگر چھوٹا گناہ بھی کیا ہو تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے اللہ تعالیٰ کہاں وہ بھی ہمارا جو ہے وہ کاؤنٹ ہوگا اور اس پہ ہمیں سزا مل سکتی ہے بلکہ ملے گی تو ہمیں گناہ جو ہے وہ نہیں کرنے چاہیے چاہے چھوٹا ہو کے بڑا ہو کیونکہ قیامت والے دن چھوٹے چھوٹے گناہ مل کر ہمارے جو گناہوں کا پڑڑا ہے اس سے وہ باری ہو جائے گا اور ہمارے گناہ زیادہ ہوں گے اس سلسلے میں حضرت عبقر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک واقعہ ہے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ مجھ سے غلطی سے بھی اگر کوئی برائی ہو جاتی ہے تو کیا میں اس کا نتیجہ دیکھوں گا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تمہیں دنیا میں جب بھی کوئی مسئلہ آتا ہے تو وہ اسی برائی کی وجہ سے آتا ہے مطلب کوئی مسائل مسائب یا امراض کی شکل میں تو مطلب تو صاف صاحر ہے کہ ہمیں چوٹے گناہ بھی نہیں کرنے چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیتا ہے اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ورصدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہا جو تمہاری نیکیاں ہیں وہ اللہ قیامت کے لئے سنبھال لیتا ہے ان کا بدلہ قیامت کے لئے آپ کو ملے گا یہ تھی ہماری سورہ زلزال آٹھ آیات کا ترجمہ میں نے آپ کو بتایا زیادہ تر اس میں قیامت کا منظر بیان کیا گیا ہے اور انسان کے عامال بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ہمیں ایسے کام نہیں کرنے چاہئے جسے ہم اپنے رب کو بھی ناراض کرے اپنے والدین کو بھی ناراض کرے اور ہمارا دلی سکون بھی نہ ہو مرکزی خیال اس صورت کا کچھ یہ ہے کہ پہلی تین آیات میں مرنے کے بعد دوسری زندگی کیسے شروع ہوگی اس کے بارے میں بتایا ہے مطلب پہلی تین آیات میں اس کے بعد پھر اگلی جو دو آیات ہیں اس میں زمین کی گواہی کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کیسے انسان کے عامال پر گواہی دے گی اور اپنا سب کچھ باہر نکالنے کے بارے میں بتایا ہے کہ وہ کیسے اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی وہ آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکم سے اپنا سب کچھ باہر نکال دے گی اور وہ انسان کے عامال پر گواہی دے گی اس کے بعد پھر انسان کا مختلف گروہوں میں تقسیم کے بارے میں بتائیں کہ وہ لوگ مختلف گروہوں میں تقسیم ہو کے اللہ کی بارگاہ کی طرف جائیں گے اور اپنے اعمال دیکھیں گے یہ اس صورت کا مرکزی خیال ہے